میرا نام کمر میمن ہے پام بیلڈر این ڈیولپر کا میں سی ای او ہوں کازی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آنے والی جو 29 نومبر سے لے کے ایک ڈسمبر 2014 تک جو ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے جس کا ٹائٹل سن پروپرٹی بیلڈنگ مٹریل اینڈ ہوم ڈیکور ہے تو میں کازی صاحب کو سب سے پہلے مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے ہیدر آباد کو ایکسپلور کیا ہیدر آباد ہے 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 کراچی کے بعد ہیدر آباد بڑا شہر ہے آج ہی اس جدید دنیا میں بکاوز آف ایڈیوکیشن ہیلتھ اور باقی بہت ساری سہولیات جو گاؤں دے ہاتھ میں کم موجود ہیں لوگ مایگریٹ کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے سہت کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے شہروں کی طرف اور شہروں کے اوپر بے پناہ ہاؤسنگ کا لوڈ ہے ہیدر آباد سندھ کے دوسرے بڑے شہر کے ایسید سے یہاں بھی ہاؤسنگ کی ایکیوٹ شارٹیج ہے اس لئے ہیدر آباد میں کافی سارا پوٹینشل موجود ہے کہ یہاں پہ نئی سمارٹ جدید ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہونی چاہیے سندھ کے کم از کم چار بڑے شہروں میں جس میں ہیدر آباد، سکھر، لارکانہ، نوابشا یہاں ہاؤسنگ سوسائیٹیز کافی حد تک کام کر رہی ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے ان ہاؤسنگ سوسائیٹیوں کو جدید بنایا جائے ان ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو انرجی کے مسئلوں سے پاک صاف ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں آج کی اس جدید دنیا میں سولر نے زندگی کافی حد تک آسان کر دیئے اور آنے والے دنوں میں اچھی بیٹریز اور اچھے ایکیوپمنٹ آ جائیں گے جو بڑی انرجی کو سٹور کر پائیں گے اور اس سٹوریج سے ہم لوگ اس بات سے باہر آ جائیں گے کہ سولر دن کو کام کرتا ہے رات کو کیسے کیے کرے میں سمجھنا ہوں آنے والے چند دنوں میں چند سالوں میں یہ میٹر ختم ہو جائے گا ہر گھر اپنی بجلی خود بنا رہا ہوگا دوسری بات ٹائم کو ایک ریسورس سمجھنا چاہیے ہمیں اس ایکزیبیشن میں میں کاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کو بھی فروغ دیں اور پری کاسٹ بیلڈنگز پری انجنیرڈ بیلڈنگز لائٹ سٹیل گیج بیلڈنگز انڈسٹریل پرادکٹس کو آگے کریں کیوں کہ اس میں ٹائم کی بھی بچتے اور پیسوں کا بھی کاسٹ سیونگ گھر بن جاتے ہیں آج کل پوری دنیا میں تھوڑے ٹائم میں گھر بن جاتا ہے جو ایکو فرنڈلی بھی ہے ہمیں گلوبل وارمینگ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کاربان ایمیشنز کے اوپر کام کرنا ہوگا کاربان ایمیشنز پر ہم کام جب کریں گے جب ہم گرین بلڈنگز بنائیں گے ہم گرین پاور استعمال کریں گے اور گرین پاور سے مبنی گاڑیاں ہم یوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ایکزیبیشن میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم گرینر سندھ کی طرف جائیں گرینر سندھ ہے تو ہم ہیں اگر سندھ وارم ہو گئی پاکستان وارم ہو گیا اگر آپ چیلنجز جن کنٹریز کو ہیں دنیا میں گلوبل وارمینگ سے پاکستان is one of them تو ہمیں بہرحال درخت لگانے چاہیے کاربان ایمیشنز کو آوائیڈ کرنا چاہیے گرینر بلڈنگز کو کنسٹرکٹ کرنا چاہیے اور گرینر بلڈنگ مٹیریلز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اب دنیا میں بہت ساری چیزیں آگئی ہیں جو ہمیں بلڈنگ کنسٹرکشن میں استعمال کرنی چاہیے اس کو اس ایکزیبیشن میں زیادہ تر ایکسپلور ہونا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایکزیبیشن کامیاب رہے گی کامیاب ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اس ایکزیبیشن میں کلیبریشن آباد کا ہیدر آباد چیمبر کا اورکیٹیکس آف سندھ کا یہ ساری بڑی ایسوسییشن ہے جو اس دنگے سے وابستہ ہیں وہ سارے لوگ اس میں آن بورڈ ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں کافی تعداد میں لوگ کسی تعداد میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہم ہاؤسنگ کی جو شاٹیج کو جھیل رہے ہیں اس ایکزیبیشن میں کافی حد تک ہمیں مدد ملے گی ہمیں اویلیبلیٹی کا اندازہ ہوگا ہمیں پتا چلے گا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے کس عمر کی ضرورت ہے کس کام کی ضرورت ہے کونسے مٹریل وائیڈلی اویلیبل ہیں اس سے انڈسٹریل گروہت بھی ملے گی اس سے ہماری ہاؤسنگ سیکٹر کو گروہت بلے گی ٹریڈ چلے گا ٹریڈ چلے گا تو پاکستان چلے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایکزیبیشن انشاءاللہ کامیاب ہوگی